اسلام علیکم شاہ جہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے فی اے ٹریکٹر کی دو کرنکیں ٹوٹی ہوئی دکھا رہا ہوں یہ دونوں ٹریکٹر دو ہزار اکیس بیس کے مڈل ہیں ایک رائل کی کرنک ہے دیسی ہے اور دوسری جہنوانتی یہ کیوں ٹوٹی ہیں ان پر تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں ویڈیو چھلے گئے اسے لائک کرنا فول واج کرنا آپ کو صحیح سے سمجھ آئے گی دوستو آج سے تیس سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو اس وقت جو ویڈ تریشریں آتی تھی تو وہ پٹے والی تریشریں تھی پٹہ بڑا سارا لگایا جاتا تھا اور جس وقت اس پہ لوڑ زیادہ آتا تھا وہ فوری پٹہ گرا دیتی تھی اچھا اب جو تریشریں آ رہی ہیں شریف کی ڈبل تریشریں ہیں پانچ فٹ سمجھو ان کی وہ گیرلی ہے جس جگہ پہ گندم ڈالی جاتی ہے تو وہ بہت بڑی سے بڑی تریشریں ہیں نو لاکھ روپیہ ان کی پرائز ہے وہ لوگ خرید رہے ہیں اور ٹریکٹر وہی ہے چار سو سی پچپن ایچ پی یا بڑا چھے سو چالیس پچھتر ایچ پی ہے تو وہی ہیں ان کی پاور ایچ پی کچھ بھی نہیں بڑھایا گیا ہے کیونکہ ہماری ڈیمانڈ ہی اسی کی تھی وہی مل رہا ہے تو آج سے تیس سال پہلے جائیں تو ٹرالی بارہ فٹ کی دس فٹ کی ٹرالی ہوتی تھی اور اس پہ ڈیڑھ سو دو سو من وزن لوڈ کر کے لوگ بڑے سے بڑا وزن کہتے تھے کہ ہم نے بہت تریشریں پر ظلم گیا آج بائیس فٹ کی ٹرالی آگئی اٹھارہ فٹ بیس فٹ یہ عام چلی ہوئی ہے سمجھو اس پہ سات سو آٹھ سو من وزن لوگ لوڈ کر کے لے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے دل بہت بڑھ چکے ہیں بڑے ہو چکے ہیں ہم چھوٹا سمجھو کام کریں تو ہمیں مزا ہی نہیں آتا یہ ٹریکٹر وہی ہیں کرنکیں وہی ہیں اگر کمپنی اس کو بہت کمزور کر دے تو پہلے دفعہ بھی ان کو ایکسیلیٹر دیں گے تو یہ ٹوٹ جائے گی کیونکہ کنیکٹر آڈ کرنک اس کا سمجھو کہ بہت ان پہ لوڈ ہوتا ہے بہت اس کی سپیڈ ہوتی ہے اور سپیڈ لوڈ کی ورے یہ تھوڑی سی کمزور ہو تو پھر نہیں چلتی ہے پہلی دفعہ ایکسیلیٹر ریس دینے کے ساتھ ہی یہ ٹوٹ سکتی ہے لیکن اب یہ ٹوٹ رہی ہیں تو بہت لوڈ پہ جیسے آپ کو بتایا بڑی تھریشریں ہیں بہت بڑی تھریشریں ہیں اور وہ جب چلاتے ہیں تو اس میں گندم گیلی ہوتی ہے ان کے چار بیلٹ ہیں وہ سمجھو کہ لوز سلپنگ اس میں بلکل نہیں ہے ٹریکٹر کے لیے سیفٹی بلکل نہیں ہے اور جیسے کسان اس میں گندم ڈالتے ہیں کہیں گندم گیلی آ جاتی ہے کہیں سمجھو وہ زیادہ اس میں ڈال دیتے ہیں تو پھر ایک دم سے ٹریکٹر بند ہو جاتا ہے ایک ٹریکٹر سیزن میں سمجھو چلتا ہے ٹریور چاہے جتنا ماہر ہے ٹر کے ساتھ کھڑا رہتا ہے کہ بند ٹریکٹر کو بند نہیں ہونے دوں گا پھر بھی سیزن میں تین سے چار پانچ بار ٹریکٹر ضرور ہی گرم ٹریکٹر بند ہو جاتا ہے لوڈ زیادہ آنے کی وجہ جیسے ٹریکٹر بند ہوتا ہے گرم ٹریکٹر ہوتا ہے لوڈ زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ ایک داغ لگ جاتا ہے اس کے بعد سمجھو پھر بند ہوتا ہے پھر داغ لگتا ہے اگر بند نہ ہو بلکل سلو ریس آ جاتا ہے بند ہونے کی قریب آ جاتا ہے پھر اٹھتا ہے بار بار پوزیشن یہی رہتی ہے تو یہ ٹریکٹر پھر کرنک توڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ کرنک پچپن ایچ پی ٹریکٹر کی کرنک ہے اگر اس کو سمجھو کہ نوے ایچ پی کر دیں اور کرنک یہی ہو تو پھر نہیں چلنے والی جتنا اس پہ سمجھو لوڈ زیادہ کریں گی یہ ٹوٹ جائے گی جیسے ویڈ تھریشریں بڑی آئی ہیں تو ہمارے پاس ٹریکٹر ہی بڑے ہونے چاہیے بڑے ٹریکٹر بڑی ایچ پی والے بڑے انجن والے سمجھو چار سلنڈر سے چھ سلنڈر ہونے چاہیے ان تھریشروں کے مطابق کیونکہ آج سے پہلے جو میں نے آپ کو تھریشریں بتائی ہیں وہ پٹے والی عام سمجھو دو بیلٹ تین بیلٹ والی آج تو چار بیلٹ والی آگئی ہیں اس میں کوئی سلپنگ کا سلپ ہو جائیں تو یہ ان کے ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے ہم ان کو بہت زیادہ آور لوڈ کر رہے ہیں اگر یہ کمزور آپ کو بتایا ہے یہ حال پہ بھی ٹوٹ سکتی ہیں ایک عام چھوٹے کام پہ اور ان کو جب آور ریس کرتے ہیں کھڑے ٹریکٹر خالی ٹریکٹر کو اس وقت کنیکٹ راڈ کرنگ کی ٹوٹ سکتی ہے کیونکہ زور میں کم ٹوٹتی ہے اور خالی میں زیادہ ٹوٹتی ہے یہ اکثر دیکھ لینا کہ خالی کو آور ریس کر کے چلانا تو پھر کرینک اکثر ٹوٹ جاتی ہیں لوڈ پہ کم ٹوٹتی ہیں لیکن یہ لوڈ تو بہت آور لوڈ ہے بہت زیادہ لوڈ ہے وزن ہے ان کی سمجھو کہ کپیسٹی سے بہت آور لوڈ ہے تو یہ وجہ ہے آج لوگوں کے دل بڑھ چکے ہیں بہت بڑے ہو چکے ہیں کہ یار اس سے تو ہم بڑا کام لے سکتے ہیں سیزن میں زیادہ سے زیادہ بچت کرنے کی سوچتے ہیں مقابلے لگا دیتے ہیں تو یہ ٹریکٹر وہی ہیں پرانے ہیں جو سمجھو چھوٹی تریشر مشین پہ چلتے تھے چھوٹی ٹرالی پہ چلتے تھے نو حل کا فریم ہوتا تھا آج تو چھوٹے ٹریکٹر پہ یارہ حل کا فریم ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ وقت بچائیں اور جلد سے جلد کام ہو جائے تو اگر یہی کام کرنا ہے بڑا کام کرنا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ ٹریکٹر ہی بڑا خرید نہ ہوگا کیونکہ ٹریکٹر وہی ہیں سب چیزیں بڑھ چکی ہیں تو اس وجہ سے یہ بڑے بڑے نقصان ہو رہے ہیں تو اب یہ جینون کرنک چالیس ہزار کی ہے جو دیسی کرنک ہے وہ بارہ سے تیرہ ہزار چودہ ہزار تک ہے لیکن جو سمجھو کہ جس کا ٹریکٹر ہے کرنک ٹوٹ گئی اس سے تھوڑی سی بات کی کہ یار اس کو اوور لوڈ کیا گیا ہے تو وہ ہنس نے لگا کہہ رہے کہ یہ تو ہمارا کام ہے روزانہ کا اوور لوڈ کرنا اور اس کو کوئی محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ ہمارے ٹریکٹر کی کرنک ٹوٹ چکی ہے کیونکہ آج سے کئی سال پہلے چھوٹا سائی نقصان ہو جاتا تھا تو لوگوں کو بڑا افسوس ہوتا تھا چھپا کی کام کرواتے تھے لیکن آج نہ تو کوئی افسوس ہے اور نہ کوئی سمجھو اس میں دکت پرابلم ہے کرنک ٹوٹ جائے تو کوئی پرابلم ہی لوگ نہیں سوچتے پہ اگر تھوڑا سا ہم لوڈ کم کریں یا سوچ پوری کریں اور بڑے ٹریکٹر خریدیں تو یہ نقصان نہیں ہوگا چھوٹے ٹریکٹروں پہ یہ بہت بڑا ظلم ہے جو ہم ان کو اوور لوڈ کر دیتے ہیں وزن زیادہ ڈال دیتے ہیں حد سے زیادہ پھر یہ سمجھو کہ چلتے ہوئے گران ٹریکٹر بند ہو جاتے ہیں جب جھٹکے سے اس میں گندم جاتی ہے گیلی ہوتی اور ایک دم ٹک کر کے بند ہو جاتا ہے تو پھر سوچنا کہ ضرور کریں کو ایک داغ لگ چکا ہے پھر دوسرا تیسرا وہ سمجھو کہ دو تین چانس ہوتے ہیں اس چانس میں یہ ختم ہو جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے ویڈیو چھلے گے اسے لائک کرنا چینل پہ نیو ہیں سبسکرائب کرنا اللہ حافظ